اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زاہد بحمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل چینل فارٹینائن آج ہم موجود ہیں پھر ڈیفنس ٹاؤن 29 ضربے پچاس والے پلارٹ پہ جس کی بنیادوں کا کام جاری ہے ہمارے سامنے چنائی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چنائی اتنی زیادہ صفائی کے ساتھ نہیں ہوئی کیونکہ یہ ہمارا کام جو ہے یہ بنیاد کا کام ہے اس میں ایک تو کام کرتے وقت بھی تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ہم نے چنائی لگائی ہے لیکن ہمیں اس کے لئے راستہ بھی دینا پڑا ہے کیونکہ اگلا کام بھی ہم نے کرنا تھا اور یہ عام لیول سے تھوڑا تھا نیچے لیول ہوتا ہے تو اس لئے بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے باقی یہاں چنائی جو ہے اپنے سٹیپ جو ہے وہ تبدیل کرتی ہے تو اس سے حوالے سے بھی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چنائی کے اندر جو نا کہیں کہیں مسالہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیا گیا ہے یہ ہم نے اپنی لیول کو کور کرنے کے لئے دیا ہے تاکہ ہم ٹاپ لیول جو ہمارا ایک سارا برابر ہو جائے اور آج ہم پچھلی دیوار باتھوں والی دیوار کمرے کی فرنٹ دیوار یہ انشاءاللہ مکمل ہو گئی ہے ہماری اور فردر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرے ہمارے سارے جو ہے وہ رنگائی جسے ہم بولتے ہیں وہ ہو گئے ہیں تقریباً ستائیس ستائیس کے ردے جو ہیں وہ ادھر بھی لگے ہیں یہ سیڑھی والے میں بھی لگے ہیں یہاں بھی لگے ہیں تو انشاءاللہ آج یہ بھی ہو جائے گا اور میکسیمم بنیادوں کی چنائی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ چنائی کرتے وقت مسالہ جو ہے وہ کم سے کم لگایا جائے اس کے اندر لیکن اگر کوئی ایسا مسالہ پیش آ جائے کہ ہم نے لیول کو کور کرنا ہو تو اس میں تھوڑا بہت مسالہ لگانے کی گنجائش ہے بند لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بند جو ہے یہ امارت کو کمزور کرتا ہے اس لئے بند لگانے کو جو ہے وہ یقینی طور پر بند کیا جائے اور باقی جو ہے وہ چنائی نارمل چلنی چاہیے فرنٹ پہ چنائی تھوڑی سی خوبصورت ہوتی ہے بیک بھی دیکھ لیں چنائی کی ذرا وہ ذرا اس سے بھی زیادہ رف ہوتی ہے تو یہ کیونکہ بنیادیں ہیں اس لئے سب کچھ چلے گا اور ہماری اینٹ جو ہے اس میں بھی کوئی تھوڑا سا فرق ہے کوئی اینٹ تھوڑی سی موٹی ہے کوئی تھوڑی سی پتلی ہے کوئی لمبائی میں سائز تھوڑا بڑا ہے تو یہ سارے پرابلمز جو ہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارے مستری صاحب نے کہا ہے کہ یہاں جو بھی ہو گیا اوپر جو ہے وہ چنائی ایک نمبر ہوگی فس کلاس ہوگی سائٹ پہ پہلے موٹر جو ہے وہ نیچے پڑی ہوئی تھی اب جو موٹر ہے وہ انچی کرنی ہے وہ بھی دیکھ جی ناظرین ہماری سائٹ پہ جو ہے وہ بور کے حوالے سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے پہلے ہماری موٹر جو ہے وہ نیچے لیول پر پڑی ہوئی تھی پانی ہم نیچے سے ہی گزارہ کر رہے تھے اب جو ہے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ موٹر کو انچا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے فیلنگ کرنی ہے تو ہمارے ساتھ پلمبر ادرات بھی موجود ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا لے جی ٹھکٹا کو باجن کی کر رہے ہو سار یہ بور انچا کیا جا رہا ہے یہ بور انچا کیا جا رہا ہے تو یہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کہ سارا اگر آپ نے برتی ڈال لینا اگر پہلے نہیں ڈال ہوگے تو یہ نیچے رہا جائے گا پھر یہ اوپر نہیں آگا بور خراب ہو جائے گا یہ جو ہم نے موٹر لیا یہ پمپ لیا یہ ٹھیک ہے ہم کوئلٹی وائز یہ گولڈ سٹار کا پمپ ہے اچھا جی چار ہم پیر لیتا ہے یہ اچھا پر دست پمپ ٹھیک ہے اپنا کپر میں ہے بلکل تو فیسف کپر ہے اچھا کہہ سکتے ہیں اس کے بیسے مانٹی نو ابھی آپ یہ بور ہمارا انچا کیا رہے ہیں آپ نے ہمارے سے کتنی مزدوری لینی ہے جو آپ کو اچھی لگے دے دینا پہلے بھی آپ لوگاں کام کرتے ہیں آپ لوگاں سے مانگی نہیں ہیں آپ کوئی دیتے ہیں یہ بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں جی اگر آپ نے کبھی بور وور کروانا ہو کبھی کوئی موٹر ووٹر کا کام ہو تو یہ آپ ان سے رابطہ کریں بابر بھائی ہیں یہ یہ کون سی سینٹری پہ ہوتے ہیں جی آپ صدیق سینٹری سٹور پہ ہوتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں جی آپ کے پاس ہی رہتے ہیں انچاس ٹیل پہ ہی آپ کے گھر کے ساتھ ہی گھر ہے نور کلونی میں رہتے ہیں مارڈل کلونی میں بھائی رہتے ہیں ان سے رابطہ کریں اگر آپ کو کوئی اس سمتل کا سروس چاہیے تو چلو جی